بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 30 ڈسکس کریں گے موڈیول 30 ہے فائل پوائنٹرز جو لوگ فائلز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے بتا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی فائل کریٹ کرتے ہیں جس طرح سی کے اندر آپ کے پاس کریٹ فائل کا ای پی آئی ہے اس ای پی آئی کو یوز کر کے اگر آپ ایک فائل کریٹ کرتے ہیں تو جو فائل پوائنٹر ہے وہ ہمیشہ سٹارٹ آف دہ فائل پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اور جون جو آپ اس فائل کو ریڈ یا رائٹ کریں گے ریڈ فائل کی مدد سے یا رائٹ فائل کی مدد سے فائل پوائنٹر جو ہے وہ آگے پیچھے موڈ کرنا شروع کر دے گا ہر سبسیکنٹ آپریشن کے اوپر فائل پوائنٹر کی پوزیشن چینج ہوگی لیکن اگر آپ رینڈم لی کسی فائل کو ریڈ کرنا جاتے ہیں کسی بھی لوکیشن سے ریڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ کو فائل پوائنٹر کی پوزیشن کو چینج کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو سرٹنلی ایسی ایپی ایس چاہیے جو فائل پوائنٹر کی پوزیشن کو چینج کر سکیں کیونکہ جب بھی آپ ریڈ یا رائٹ کریں گے وہ کہاں سے ریڈ ہوگا جہاں پہ فائل پوائنٹر پوائنٹ کر رہا تو یہ کام کرنے کے لیے سی کے اندر بڑی اچھی ایک ایپی ایویلیبل ہے سیٹ فائل پوائنٹر اور سیٹ فائل پوائنٹر ای ایکس یہ دو ایپی ایز ہیں جن کی مدد سے آپ فائل پوائنٹر کی پوزیشن جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں سیٹ فائل پوائنٹر جو ہے اس کا یوز تھوڑا سا آکورڈ ہے اور سیٹ فائل پوائنٹر ای ایکس جو ہے اس کا یوز جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے ہم دونوں ایپی ایز کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ فائل پوائنٹر کی اے پی آئی سیٹ فائل پوائنٹر کی اے پی آئی جو ہے فرسٹ پیرامیٹر لے رہی ہے ہینڈل ٹو اے فائل جو بھی فائل جس کے آپ نے پوائنٹر کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے افکورس وہ فائل اوپن ہی ہوگی اس کا ہینڈل آپ نے اس کو پاس کرنا ہے سیکنڈ جو پیرامیٹر ہے دیسٹنس ٹو موو یہ دیکھیں یہ پیرامیٹر لانگ ہے یعنی کہ یہ تھرٹی ٹو بٹ کا ہے تھرٹی ٹو بٹ تک کی اگر فائل ہے یعنی کہ فور جی بی تک کی اگر فائل ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر فور جی بی سے بڑی فائل ہے انٹی ایف اس فائل ہے اور وہ فور جی بی سے بڑی فائل ہے تو یہ انف نہیں ہے آپ کو اور بھی ایک اور value specify کرنی پڑے گی اس کے لیے next ہماری field ہے یہ field جو ہے this is a pointer to a long یہ long نہیں ہے this is a pointer to a long اور اس کی نام دیکھیں کیا رکھا ہو ہے جتنا آپ نے move کرنا ہے یہ اس کا higher double word ہے distance to move اس کا lower double word ہے اور distance to move high جو ہے یہ اس کا higher double word ہے اور اس کا یہ pointer یہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ value as such نہیں ہے اس کا pointer یہاں پہ available ہے اور کس طریقے سے move کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس تین options ہوتی ہیں تو وہ آپ specify کریں گے dw move method کے اندر یہ جو تین options ہیں in case اگر آپ 64 bit کی آپ کی file space ہے to raise to the power 64 کی آپ کی file space ہے آپ نے جو distance move کرنا ہے وہ 32 bit کے اندر نہیں specify کیا جا سکتا آپ کو اس سے زیادہ bits کی ضرورت ہے تو آپ distance to move کے اندر اس کا lower 32 bits رکھیں گے اور ایک اور long کے اندر آپ اس کا higher double word رکھیں گے اور اس long کا جو pointer ہے آپ lp distance to move high کے اندر place کر دیں گے اور آپ نے جس طرح سے move کرنا ہے file کو file pointer کو move کرنا ہے اس کا جو move technique ہے یہ move method جو ہے وہ آپ نے specify کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس تین options ہیں file begin file current اور file end file begin کا مطلب ہے جو file pointer ہے وہ move کرے گا اتنے bytes with respect to the start of file بالکل جو پہلا byte ہے اس کی respect سے وہ اتنے bytes آگے move کر جائے گا current position file current رکھتے ہیں تو وہ current position کے لحاظ سے اتنے bytes آگے move کر جائے گا اور file end رکھتے ہیں تو اس case کے اندر end of file کے لحاظ سے وہ اتنے bytes move کرے گا